ہم بائیک پہ نا گدہ بھی لے جا سکتے ہیں تو مشکل نہیں ہمارے لئے اسلام علیکم جناب آپ کی فکمت میں پھر حاضر ہیں زفر اکبال صاحب تو یہ دیکھئے میں تمبا گوٹ میں من گوٹ سے سپرائیوے سے نیچے اتر گیا ہوں تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں جناب باسکوٹی گاؤں بن گئے ہم لگتا ہے تو ہم جناب آج ایک نئے رستے سے جائیں گے اور ہم ملیر ہال کے بجائے آج جائیں گے ملیر پندرہ تو یہاں سے میمن گوٹ شوٹ سے ہوتے ہوئے ہم ایک نئے رستے سے جائیں گے جناب تو یہ میں یہاں کے پس گیاں ہوں یہ آگے لالا ڈبا پڑا ہوا ہے تو مجھے ادھر کٹنا پڑے گا تو چلیے ملتے ہیں اس ٹول پلازا کے بعد ٹول پلازا سے اندر آگیا ہوں بھئی اور سامنے جا رہا ہے ٹرک اب یہ میری ویڈیو میں محسوس ہے چلتا رہے گا لہذا مجھے کٹ مارنا پڑے گا اور یہ سنگل روڈ پر کٹ مارنے تو اثمان نہیں ہے لیکن جگہ ہے چلیے مار لیے بہت دور ہے وہاں گا ٹرک میری ایک ویڈیو پر میرے ایک بڑے اچھے دوست میرے ویڈیو دیکھنے والے انہوں نے کہا بھائی جان کیا آپ نے کس دن مرتا ہے باکو میں آپ یہ روڈ کے اوپر کٹ مارتے ہیں کونسی والی ویڈیو بھلا وہاں لنک روڈ والی ویڈیو یہ سامنے آرہا ہے یہ غلط آرہا ہے تو لنک روڈ ویڈیو پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جانا بڑی سپیڈ مار رہے ہو تو میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو میں تو بالکل سیدھا جا رہا ہوں لیکن کیمرے کا کچھ انگل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار ان کے خطرناک کسیوں میں ڈرائیونگ چل رہی یہ ٹرک پاس سے گزرے نا تو ذرا خطرناک لگتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یہ جب میں اپنی ویڈیو دیکھتا ہو نا تو پھر مجھے بھی تھوڑا ہٹر لگتا ہے بھائی زفر صاحب یہ آپ کیا کر رہے تھے وہاں پہ تو میں تو بھائی نارمل ہی ڈرائیو کرتا ہوں لہٰذا انشاءاللہ الحمدللہ بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے مجھے بھی اور سب کو تو ویڈیوز دیکھتے رہیں جی کمنٹ کرتے رہے ہیں اچھے اچھے کمنٹ کریں تو چلیے یہ وہی سارا کا سارا سفر ہے تو اب وہاں تھوڑا ساتھ بیچ میں کٹ ڈالیں گے کہ ہم سپر آئی وے سے ملیر پندرہ کہاں سے کیسے جا سکتے ہیں یعنی کدھر ڈوبیں گے اور کدھر نکلیں گے تو یہ میں گھوم گیا یہ وہی روڑ ہے جو آپ پہلے بھی شاید دیکھ چکے ہوں تو جناب ہم بن گیا کولمبس واسکوڑی کاما جو بھی آپ کہہ لیں تو چلیے آگے چلتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں واہ بھائی بھائی کیا چیز پگڑی ہم نے دیکھیں آپ جوان جہے چلا رہا ہے یہ بھلوچ بھائی تھے ہمارے مننے مننے چلیے آگے ملتے ہیں یہ سفر کافی لمبا ہے یہ بھی اچھا ہے تو میں نے کہا اس کو بھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر میں پہنچی ہو یہ جوکیو گوٹ بھائی مشہورے زمانہ پھیلتا جا رہا ہے ویسے یہ جوکیو گوٹ یہ جوکیو گوٹ کراس کر رہا ہوں وہ نکل گیا جیسے میں پھگڑنا چاہ رہا تھا لیکن چھوڑوں میں نہیں اس کو اس کو ذرا کیپچر کرتے ہیں دیکھیں آپ کیسے لے کر جا رہے ہیں جناب یہ بائک پہ یہ دیکھیں کیسے پوری کے پوری چار بھائی بائک پہ لے کر جا رہے ہیں میرے بھائی ہم بائک پہ نا گدہ بھی لے جا سکتے ہیں تو مشکل نہیں ہمارے لئے بکوز بی آر پاکستانی ہم ہر کام کر سکتے ہیں دنیا کا اب نکلتے ہیں ٹی پہ یہ میں پہنچ یہاں ٹی پہ میں ملیر ہارٹ جانے کے لئے یہاں سے ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ جاتا ہوں رائٹ سائٹ لیکن اب میں ملیر پنرہ جانے کے لئے الٹے ہاتھ کا رستہ اختیار کروں گا تو لیفٹ ٹرن لیتا ہوں اور یہاں سے ہم چلتے ہیں سیدھا یہ ایک الگ ہے بھرا بھرا درختوں سے الگ ہی رستہ ہے جناب ایک دو بار گیا ہوں میں میں سجھا آج آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں تو چلیے میرے ساتھ ساتھ رہیں ایمان ریزیڈنسی کمنگ سون بھائی آ رہیے ادھر مہران فارم ہاؤس یہاں پر موجود ہے یہ دیکھئے درخت ہے نا بڑا زبردست رستہ ہے گاؤں کی یاد تازہ آجتی ہے لیکن اب تو وہاں پہ بھی چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں تو ہائی بیز بن گئے ہیں جناب یہی رشتہ ہے ادھر سے ہم موڑ چکتے ہیں ادھر سے ہم موڑ چکتے ہیں جناب میمن گوڑ کے اریا ہم پہنچ گئے ہیں میمن گوڑ اب یہاں سے ہم سیدھا نکلیں گے تو ایک آگے مین روڈ آجے گی جس سے ہم پھر سیدھے ہاتھ پہ اور پھر ناکی سیدھ میں چلتے ہوئے سیدھے آگے نکل جائیں گے میمن گوڑ میں داخل ہو گیا ہمیں میمن گوڑ کا اریا کروس کرتے ہوئے گاؤں یہ تھوڑا جدید ہو گیا ہے آپ ملیر پندرہ پہ نکلیں گے جائیں گے اور بھئی بکرا منڈی یہاں پہلے لگتے ہیں اس سے ہوتے پہ آپ ملیر پندرہ پہنچیں گے اس روڈ سے اگر کبھی کوئی ہیدرہ باز سے آ رہا ہے اس کو جانا ہے ملیر پندرہ تو بھائی یہ روڈ اتیار کر سکتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری پہ رات کے ٹائم پہ ذرا اتیار کر لیجئے بھائی گاؤں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ پورا میمن گھوٹ کروس کر رہا ہوں یہ آج آپ کو میمن گھوٹ کی بھی شائر کروا دی میں نے دیکھ رہے ہیں خود بھی کر لی میں نے سچی بات بتاؤں تو بھائی میں اس سے ذرا سے اوپر سے گھونکے جائے کر اس رسٹے سے میں بھی پہلی بار جا اور یہ میمن گھوٹ کے اندر سے ہوتا ہوا جا رہا ہوں تو میں نے رسٹے میں ایک مندے سے بوس لیا تھا اس نے کہا سیدھا چلتے رہیں اور سیدھا آپ کو مین وڈ ملے گی مین وڈ سے رائٹ سائٹ پہ چلے جائے گا تو میں ذرا سے اوپر سے گھونکے آتا تھا اس روڈ پہ یہ اتنا بڑا گھوٹ نہیں تھا تو بہرحال اچھا ہوا میں نے میمن گھوٹ دیکھ لیا کبھی آنا ہوگا تو آسانی ہو جائے ہر چیز یہاں موجود ہے ہر سامان بہت بڑی مارکٹ بہت بڑی مارکٹ چنا بہت بڑی مارکٹ چنا میمن گھوٹ کی مارکٹ دیکھ رہے ہیں سیمنٹ سیمنٹ سب اویل بل ہے یہ روڈ آگئی یہاں سے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے یہ مین روڈ تو تو اس والی روڈ سے پتلی لگ رہی ہوئی بہرحال رائٹ سائٹ پہ چلتے ہیں یہ ہم بڑی والی روڈ سے نکلیں اور یہ روڈ ہے تھوڑی خراب یہاں چمسیت آب ملیر پندرہ پہنچ جائیں گے یہ آپ کو بزار دکھاتے جاتے ہیں رستے میں خوبصورت جرجیں بھی آئیں گی روڈ پینا چاہیے گا روڈ بانے جاتی گیا یہ روڈ کافی عرصے سے نہیں بھانی میں دو چکل لگا چکا ہوں پسلے چھ مہینے کے اندر یہاں سے لیکن چھ مہینے میں کہاں روڈے مندین یار کراچی کے اندر اللہ کرے کچھ سن لے تو اس کو بنا دے دیکھیں بہت بڑا بزنس ہے بہت بڑا کاروبار ہے میں منگ گوٹ کا ایریا ہے تو بھائی پپس پارٹی والو تھوڑا سا ادھر بھی سمالو کی کہ گورنمنٹ ہے آپ کی کچھ ادھر سے ما ش اللہ میرہ حال میں ادھر سے ہمیشہ آپ کی سیٹھی آتی ہے ہمیں معلوم ہے تو بھائی ادھر کچھ کروا دیں یہ روڑی بنوا دیں بڑی مہربانی ہوگی اسلام علیکم یہ ہیر سویٹ اینڈ بیکرس بہت بڑی دکان ہے جناب بہت بڑی دکان ہے تو یہ پورا میں نے آپ کو میمن گوڑ کی شائر کرا دی چلیے جہاں سب کرتے ہیں تھوڑا ساگے نکلتے ہیں میمن گوڑ یہ کچھ کام ہو رہا ہے جناب پائپ لینڈ شائر میں ڈال رہی ہے تو چلیں گے وہ ستا روڈ بھی بنی جائے اس لئے روکی ہو گئے روڈ کچھ نالا شالا جناب اس میں پائپ لینڈ ڈالنے کچھ کام پجھا رہی ہے اور یہ بہت بڑا ایک راؤنڈ ہے بلکہ کیت ہیں میمن گوڑ کے بہت بڑا بن سوٹا سا ایک پوری بسٹک ہی بن گیا ہے میمن گوڑ سے ملیر پندرہ جاتے دیں تو میمن گوڑ میں جو ترکیاتی کام ہو رہے ہیں جناب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزوان ایکو ساؤنڈ اچھا بھئی اچھا بھئی چلی آگے چلیں یہ روڈ بنی بھی ہے یہ نہر بنائی گی ہے لیکن روڈ بنانے کے بعد پائپ دبارہ رکھی گئے اور پھر اس روڈ کو جگہ جگہ سے پائیڈوں سے دبارہ یہاں پڑے میں شاید وہیں سے توڑا جائے گا بھائی روڈ بنانے کے بعد تو نہ توڑو جگہ چھوڑ دی گئی ہے جہاں پڑے میں ادھر ہی دبارہ سے لیکن پھر بھی کچھ حسنا تو ٹھوٹے گا متاثر تو ہو گا تو یہ حسنا چل رہا ہے میمن گوڑ کا ایسے یہ روڈ سچی بات ہے پہلے شاید نہیں تھی اس وقت بن رہی تھی تو یہ بن گئی ہے کافی سارا حصہ کافی سارا حصہ بن گیا جناب آگے کا جو پچھلا حصہ رہتا ہے یہ پائپ شہر پڑے میں اور یہ انسیہ خاصی چوڑی روڈ بنا دی گئی ہے تو ٹھینکیو سند گورنمنٹ کچھ کام یہاں پہ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے ڈینکیو بہری مچ اور جو پچھلا پیچ رہ گیا تھا میں نے ریکویسٹ کیا ہے تو ادھر بھی تھوڑا سا سپیڈ مار دیں کیونکہ وہ مین بازار تھا یہ دیکھیں یہ کچھ کھلہ ہے پائپوں گا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا چیز ہے جناب محمدی سپورٹس فٹبال گراؤنڈ مراد میمن گوڑ گڑاپ ٹاؤن کا رچی تو یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا یہ دورہ اندر فٹبال گراؤنڈ ہے یہ ادھر کچھ کھیت بیتے ہیں جی تمباکو لگا ہے حالانکہ تمباکو نوشی کرنا سخت منا ہے لیکن ہم اگاتے بھی ہیں اور ڈبیا کے اوپر ایک انتیاں خطرکنا قسم کی تصیری بنا دیتے ہیں تو بس جا کریں جی گورنمنٹ کو یہ پیسہ چاہیے کہ میں کوئی آ رہا سکترنا چاہیے یہ بہت بڑے ریسٹورنٹ جناب پیتری دیکھتے جائیے میرے ساتھ ساتھ اچھی ساتھ ستری روڈ جناب سائیڈوں میں کھیت ہیں چونکہ سائیڈوں جھاڑی ہیں اس کے آپ کو نظر نہیں آئیں گے ساتھ مل دیتے ہیں مل دیتagem ادھر ایک آنکھوں کا آسپیٹل بھی ہے الابراہیم اکھیاں جی ہاؤسپیٹل ہیمن ڈیولپنٹ ہیمن کیے ڈیولپنٹ آرگنیزیشن یہ ایک درہ تنگ سڑک آگئی ہے ہم جا رہے ہیں ملیر پندرہ یہ بھی بہت بڑا جانے کے پارک نمہ جگہا ہے پارک نمہ جگہا ہے پارک نمہ جگہا ہے دیرہ لگ رہا ہے دیرہ نمہ جگہا ہے راستہ اچھا ہے جناب شام کے اوقات میں یہاں ہیں درخت کی درخت روڈ جڑا سنگل ہے تھوڑی سی ڈینجرس لیکن بس ٹھیک ہے درخت اور ان کے سایا آپ جگہا ہے یہ ایک بریج ہے اس پر بھی روڈ شایٹ ڈالی گئی ہے اچھی روڈ میں رشال میں نہیں تھی کیسے سے کوئی مدی مدی جا رہی ہے اختتام عدود تھانہ میمن گوڑ جناب میمن گوڑ کے اس تھانے کے عدود سے بہر نکل رہا ہوں یہ سکتر چل رہا ہے یہ خید ہے یہ ملیر کے ساتھ ساتھ اندر بھائی خید بھی ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں پورے پورے خید ہیں یہ روڈ بنی ہے نہیں یہ بہلے نہیں میں کنفرم کر رہا ہوں یہ روڈ نہیں بن گئی ہے یہ روڈ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ ملیر پندرہ تک بن گئی ہے تو بہترین ہے بہترین تو میں ادھر سے آ جائے کر ہوا کبھی نہ کبھی نہیں یہ خید ہے بہترین بہترین کام جناب یہ ایسے ہوتا رہنا چاہیے کام بھائی تو جناب ایسے ہوتا رہے کام تو فائدے میں رہے عوام بہترین ہے تو وہ ہی پیچ بنایا ہے آگے بکرہ پیڑی پہ میں پہنچ گئی ہوں میرے خیال میں تو یہ روڈ بننے والی ہے تو بھائیہ اتنی میند کر کے وہ بنائی ہے تو اس کو بناتے ہیں بڑی مربانی ہوگی یہ دیکھیں تو یہ میں ملیر پندرہ سے نزلیک ہوتے ہوئے یہ پہنچ گئی ہوں کہ بکرہ پیڑی یہاں اید کے دنوں میں جناب بکرہ لینے آیا کرتے تھے ہم کبھی یہ دیکھیں آپ ملیر پندرہ کے اندر جو بندی شنڈی لگتی ہے نا وہ یہ جگہ ہے روڈ جو ہیں بس اس کا حال میں نے تھوڑی جرے پہلے کہا تھا کہ میں ادھر سے آؤں گا اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں ادھر سے نہیں آؤں گا تو بھائی اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر سے نہیں آؤں گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ بن جائے گے تو پھر آؤں گا آپ پہتا نہیں کب بنائیں گی جب میسے جائے گاڑی میسے گئیں ہاں یہ بکرے یہاں بھی ہر وقت بکرے ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی صدقہ خیرات کے بکرے بھی یہاں سے آکے لے سکتے ہیں پسانی سے روڑ کی وجہ سے بننا ابھی تک میں ملیر پہنچ جاتا ہے یہ روڑ کی وجہ سے بس ہمجھ رکھنا پڑ رہا ہے سلو ہونا پڑ رہا ہے اور جھٹکے لگ لگے مید شریف چلو وہاں پہنچتے ہیں دوست کو بولیں کچھ کلا پلا دیں موبائل مارکٹ جا رہے ہیں ہم یہاں سوٹے گا ملیر کیجئے نادرہ کے ساتھ وہاں ہمارے ایک بہت ایکسپرٹ دوست ہیں ارشد بھائی لیکن ان کے نقرے بہت ہیں کام بہت ہے تو وہ سلو بہت ہیں سلو بہت ہیں تو بس وہ موبائل جانا آپ کو تو ہم تو خیر کان پکڑ کے ان کے جانا ان سے اسے بیٹھ کی کام کروا لیتے ہیں بل کے بود اچھی ہیں دماغ کے بھی بہت تیز ہیں ویسے ڈیلے ہیں ارشد بھائی کو یہ ویڈیو گرنوں کو میں خاص تو رہا ہوں اوہو ٹرافک جام ہے ویڈیو یہاں سے کٹ کرتے ہیں آگے بناتے ہیں تو بھائی وہاں ایک گٹر کی وجہ سے جانا سارا ٹرافک جام ہوا پڑا تھا سارے لوگ گٹر کو سائیڈ مار مار کے نکل لے تھے تو ہمیں تھوڑی دیر ہوگی بڑی مشکل سے جگہ ملیا نکلنے کی بھائی جب ایسا ہوگا چڑکیں ایسی ہوگی تو یہ تو ہوگا آہ زفر صاحب یہ دیکھیں آہ سیلیے جناب پہنچ گئے ہیں سامنے بریج نظر آگیا آپ کو تو یہ ہم آج جناب ایک نئے رسلے سے پہنچے ہیں لیکن یہ پیچ جو بلکل ٹھیک نہیں ہے تو بھائی مجبوری ہو تو ضرور یہاں سے آجیں مجبوری نہیں ہے تو یہاں سے نہ آجیں بلکل بھی نہ آجیں خبردار تو بھائی اپنے ویڈیو کا یہاں کرتے ہیں اختتام اور ملتے ہیں کسی نیکچ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اپنا اپنے فیملی میمبرز اور دیگر دواؤں خیال لکھیں اور جناب مجھے اپنی دواؤں میں یاد رکھیں ہمیشہ کی طرح تو جناب یہ میں پہنچ گیا ہوں بلکل اینڈ پہ تو اللہ حافظ بھائی آجو 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 تو جناب اللہ حافظ اور اسلام علیکم موسیقی موسیقی